ایک دفعہ ایک بڑی سی ریاست پر ایک جابرز بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بہت لالچی اور ظالم تھا وہ صرف دو ہی چیزوں سے پیار کرتا تھا ایک اپنی بیٹی اور دوسرا سونا چاندی وہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا ہر وقت صبح و شام سوتے جاگتے صرف یہی سوچتا رہتا کہ زیادہ سے زیادہ سونا چاندی کیسے جمع کیا جائے ایک رات وہ سونے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہاں ایک جن حاضر ہوا جن نے کہا کہ آپ کوئی بھی ایک چیز مانگو میں آپ کی ہوائش پوری کروں گا بادشاہ نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ سونا چاندی جمع کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہر چیز سونے کی ہو جن نے بادشاہ پر تھوڑا سا پانی چھڑکا اور کہا کہ کل صبح تم جس بھی چیز کو ہاتھ لگاؤگے وہ سونے کی بن جائے گی اس کے بعد جن وہاں سے غائب ہو گیا بادشاہ حوشی کے مارے ساری رات سونا سکا صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی کمرے میں مجود ارسی میز اور باقی چیزوں کو ہاتھ لگایا وہ ساری چیزیں سونے کی بندی گی بادشاہ اور خوش ہو گیا کہ جن کی بات تو سچ ہوئی بادشاہ جلدی سے شاہی باگ کی طرف گیا وہاں پودے پھول رات جس جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا گیا وہ سونے کی بندی گی وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوشی سے ناچنے لگا ناچتے ناچتے وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے اپنے کپڑے بھی سونے کے ہو چکے ہیں جو کہ اب بہت بھاری ہو چکے تھے بادشاہ ناچتے ناچتے بہت تھک گیا اس سے بہت پیاس لگی تھی وہ جلدی سے شاہی محل کی طرف گیا اور جا کر حکم دیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو جلدی ایک نوکر وہاں پاک کھانا مشروب اور پانی لے کر پہنچا بادشاہ نے جلدی سے پانی پینے کے لیے گلاس پکڑا جیسے ہی اس نے گلاس کو ہاتھ لگایا پانی اور گلاس دونوں سونے کے بن گئے اس کے بعد اس نے کھانے اور مشروب کو ہاتھ لگایا وہ بھی سونے کے بن گیا اب بادشاہ کی حالت بھوک سے بہت حراب ہو رہی تھی وہ بہت پریشان ہو گیا اتنے میں اس کی بیٹی کھیلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے باپ سے کھیلنا چاہتی تھی بادشاہ نے پرچانی میں اپنی بیٹی کو اپنے گلے لگایا تو دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی بھی سونے کی مورتی میں تبدیل ہوگی بادشاہ اور پریشان ہو گیا اور زور زور سے رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا اب تو اس کے پاس جو تھا وہ بھی کھو گیا نہ بیٹی رہی اور نہ ہی کھانے پینے کے لیے کیونکہ اب نہ وہ کوئی چیز کھا سکتا تھا اور نہ اپنی بیٹی سے پیار کر سکتا تھا بادشاہ زور زور سے رونے لگا کتنے بھی جن واپس حاضر ہوا جن نے کہا کہ کوئی بھی ایک چیز مانگو میں تمہاری ہوائش پوری کروں گا بادشاہ اس کی منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے سمجھ آ چکا ہے کہ انسان کے لیے کھانا پینے زیادہ ضروری ہے نہ کہ سونا چاندی میری مدد کرو میری مدد کرو میں اپنی چیزوں کو اسی حالت میں چاہتا ہوں جیسے وہ پہلے تھیں جن نے بادشاہ پر تھوڑا پانی اور ڈالا اور کہا کہ تم نے جن جن چیزوں کو سونے کا بنایا ہے ان سب کو واپس ہاتھ لگاؤ تو وہ اسی حالت میں آتی جائیں گی یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا بادشاہ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ اپنی اسی حالت میں واپس آگا بادشاہ نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور ہوں پیار کیا اس کے بعد اس نے اپنے پانی اور کھانے کو ہاتھ لگایا وہ بھی اپنی اسی حالت میں واپس آگیا اس نے جی بار کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بعد اس نے جس جس چیز کو سونے کا بنایا تھا ان سب چیزوں کو ہاتھ لگاتا گیا اور وہ اپنی اسی حالت میں واپس آتے گی بادشاہ بہت خوش ہوا کہانی کا سبق یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی حالت میں لالچ نہیں کرنا چاہیے جو چیز انسان کے پاس ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ لالچ سے انسان جو چیز پاس ہوتی ہے اسے بھی گواہ دیتا ہے